جن سواست بیباگ کی کمکر کی نیند آخر ٹوٹ ہی گئی ادھکاریوں نے فرتی دکھاتے ہوئے ریواری جلے کے گام رامپورا میں گندے پانی کی نکاسی کو لے کر پائیپ لینڈ ڈالنے کا کام شروع کروا دیا ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ رامپورا گام میں برشوں سے بنی گندے پانی کی سمسیہ کو لے کر گرامین خاصے پریشان تھے اسے لے کر گرامینوں نے سرپنچ سے لے کر پرشاشن کے آلہ ادھکاریوں تک گوہار لگائی تھی لیکن کسی نے بھی ان کی سمسیہ پر دھیان نہیں دیا بیتے دونوں جب اجار ٹی وی نیوز نے اس خبر کو بڑی پرمکتہ سے اٹھایا تو ادھکاریوں کی کمکرن کی نیند آخر ٹوٹ ہی گئی ادھکاریوں نے بڑی تیجی سے گاؤں میں پائیپ لینڈ ڈالنے کا کام شروع کروا دیا ہے اب گاؤں کے لوگ جب اپنا حریانہ کا نعرہ دے رہے ہیں تو وہیں وہ اجار ٹی وی نیوز بھی ہمارا کہہ کر آواز بلند کر رہے ہیں پر بات سیوریز کی کی جائے وارٹ سپلائی کی کیا کچھ ویوستہ کی جارہی ہے پر شاشن کی طرف سے شاشن کی طرف سے ابھی گورمنٹ ہے اٹھارہ کروڑ پیسٹ لاک روپے کا ایک بڑا پروجیکٹ وارٹ سپلائی انڈیپینڈنٹ وارٹ سپلائی ہم نے بڑا نہیں ہے کنال بیسٹ وہ پروو ہے اور اس کی ٹینڈرینگ ہم نے کر دی ہے اس کی اسی طرح یہاں پر سیوریز کی ویوستہ کے لیے پورا گاؤں سپیشل سپیشل اٹھارہ کروڑ روپے کا سیوریز کا پروجیکٹ ہمارا گورمنٹ نے اپرو کیا ہے اس کی بھی ٹینڈرینگ ہوگی ہے جلدی سے ہمیں گاؤں میں کام سرو کروڑ روپے سینکشن کرائے گئے ہیں گاؤں کے وکاس کے لیے سیوریز اور وارٹ سپلائی کے لیے کیا مانا جائے کب تک یہاں کی جو سمشہ ہے وہ دور ہو جائے یہ ہم ہماری فورمالٹیز ٹینڈرینگ کی ہوگی ہیں پوری اور کوشش یہ ہے کہ جلدی جلدی پندرہ بیس دن میں اس کا کام سرو کروڑ کروڑنے کے سیوریز کا ٹینڈرینگ ہونا باقی ہے ہاں سیوریز کا ٹینڈرینگ رکھا ہے دو ٹین دن میں کھول لے گا ہے یہ مانا جائے آنے والے کچھ مہینوں میں یہ سیوریز پورے گاؤں کے انترے ڈالنا ہے ہم نے ہریواری سے ایزار ٹی وی نیوز کے لیے اجیت تریک ارپورٹ کے لیے